ہم ڈاکٹر صاحب کی برشی کے موقعے پر شٹے نیشنل سیمینار میں جمع ہوئے ہیں اور مقصود ہمارے یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب کی علمی خدمات کا ذکر کرتے مجھے یاد ہے کہ میرا ایک مقالہ چھپا ڈاکٹر صاحب نے جب وہ پڑھا تو مجھے فون کر کے ارشاد فرمایا کہ ٹھٹے آ جائے میں بھی وہاں آؤں گا اور مجھے وہ جگہ دکھائیں جس کے متعلق آپ نے یہ مقالہ لکھا ہے ڈاکٹر صاحب کا حکم تھا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر عبدالغفار سومرو صاحب دونوں تشریف فرما ہوئے اور ہم وہاں مکلی کے قبرستان میں ایک جگہ پہنچے جہاں پر ایک ذاتی گھر تھا اس میں خلوت کروائی گئی پردہ کیا اور پھر ہم اندر گئے وہاں پہ دو قبریں تھیں جن پہ خطاتی نشتعلیق میں تھی اور اس وقت جو مسئلہ پیش نظر تھا وہ یہ تھا کہ مکلی میں سب سے پرانی نشتعلیق میں قرآنی خطاتی کونسی جگہ پر ہوئی اور کب ہوئی آپ کے علم میں تو ہے کہ خطاتی کی بہت سی جہتے ہیں اور وہ سارے خط جو ہے اسلامی دنیا میں یقصہ طور پہ ترقی کرتے کرتے آج کے اس عہد تک پہنچے ہیں جہاں پر ہماری ساری زبانیں جو ہیں جو عربی وہ فارسی لپی میں لکھی جاتی ہیں ان سب کا تعلق انہیں اسی خط سے ہے جس خط کی ترویج اس پوری اسلامی دنیا میں یقصہ طور پہ ہوئی لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں مکلی میں ایک خاص تقصیص تھی جس کی وجہ سے نشتعلیق کی خطاتی میں عام طور پہ قرآن کریم نہیں لکھا جاتا تھا تو اٹھاروی صدی کا ایک کتبہ تھا جس کو علماء کرام کا یہ یقصہ فیصلہ تھا کہ یہ پہلی مرتبہ قرآن شریف کی خطاتی نشتعلیق کی مکلی میں اٹھاروی صدی میں ہوئی جبکہ حقیقت اس کے برقس تھی کیونکہ ہم نے اپنے سروے کے دوران ہم نے ایسی کچھ قبریں دیکھ لی تھی جہاں پر نشتعلیق میں سورہ فاتحہ بہت پہلے سے موجود تھی تو قریباً قریباً یہ دو سو سال ہم پیچھے چلے جاتے ہیں تو اس چیز کا جب علم بلوی صاحب کو ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھنی ہے وہ قبر جیسے آپ نے گلزاری صاحب نے کہا کہ مشاہدہ خبر سے بہتر ہے تو بلوی صاحب کی طبیعت میں یہ چیز تھی کہ وہ ہر چیز کو دیکھنا چاہتے تھے مشاہدہ کرنا چاہتے تھے تاکہ اس کا سارا تناظر ان کے سامنے ہو اور اس کے سارے پہلو جو ہے وہ پیش نظر رہیں تاکہ کہیں اور ایسے امکانات جو ہیں وہ ذہن سے دور نظر سے دور نہ رہیں مکلی کا کام جیسے نصید مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب پیر حسامدین راشتی صاحب نے بڑے شوق اور دلچسپی سے تندہی سے جانفشانی سے کیا ایسا کام شاید ہو نہیں سکتا مکلی کے متعلق کچھ کہنا سورج کو آئینہ دکھانا ہے آپ سب حضرات جانتے ہیں مکلی کیا چیز ہے مکلی کے متعلق تاریخ نویسوں نے بڑے کسے بیان کی ہیں بہت سلسلے ہیں بڑی باتیں ہیں لیکن یہ موضوع ہمیشہ تشنہ ہی رہا ہے ہم نے یہ سنا ہے کہ جناب مکلی میں دس لاکھ سے زیادہ کبریں ہیں اور یہ مزید کی بات جو تھی کہ انگریز اسکالرز جب یہاں تشریف لائے تھے تو پہلے پہل لیفٹیننٹ کینیڈی نے یہ کہا تھا کہ دو ملین کبریں مکلی پہ موجود ہیں اور اسی چیز کو لے کے ہم سب ساتھ چلتے رہے اور لوگوں نے یہی سمجھا کہ اس سے زیادہ کم و بیش کچھ نہیں ہوگا ایک وقت ایسا آیا کہ یونیسکو نے ورلڈ ہیریٹیج قرار دے دیا مکلی کو اچھا مزے کی بات تو یہ ہے کہ یونیسکو جیسا سائنسی ادارہ وہ بھی یہی سمجھتا رہا کہ جناب یہاں پر کچھ نہیں نہیں تو کم و بش پانچ لاکھ کبریں تو ہیں تو وہ جو تصور تھا وہ اپنے تسلسل کے ساتھ چلتا رہا اور بیس لاکھ کی جگہ چلتے چلتے وہ پانچ لاکھ پہ راضی ہو گیا لیکن ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم مکلی کو دیکھتے مکلی کو سوچتے اور مکلی کا کام سائنسی انداز میں انجام دیتے ایک ایک قبر کا گننا لازمی تھا چونکہ یہاں معاملہ یونیسکو کا آ گیا تھا یہ وہ آرگنائزیشن ہے جو سائنسی انداز میں کلچر کی تحفظ کے لیے پوری دنیا میں اپنے پورے مضبوط مقاصد کے ساتھ سرگرم عمل ہے اب یہ ساری چیزیں ہیں اس وقت سمجھنے کی ہیں جب ہم خود اپنے موضوع کو ہم خود اپنے مقامات کو اچھی طرح سے اور سائنسی نظر سے دیکھتے ہوں ہم اس کے متعلق جانتے ہوں کہ وہاں پر کیا چیزیں کس قدر ہیں اور کیسے ہیں اس کے لیے ہم نے اس کا جس انداز میں سروے کیا تھا تو ایک ایک قبر کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ وہاں پر پتھر کی قبریں کتنی ہیں چونے کی قبریں کتنی ہیں سیمنٹ کی بنی ہوئی قبریں کتنی ہیں مٹی سے ظاہر کی ہوئی قبریں کتنی ہیں اور ان کے اوپر پتھر رکھ کے نشان لگانے والی قبریں کتنی ہیں اور جب کلی پہ ہم جاتے ہیں تو وہاں پر بے تہاشا مختلف انداز کے امارتیں نظر آتی ہیں جس میں آرکیٹیکچر کے سارے مظاہر ہیں جو کچھ سے لے کر پرشیا تک اور سنٹرل ایشیا تک کے سارے ریجن میں موجود نظر آتے ہیں اور عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی مکلی میں ہر قبر پہ لازمان کتبہ ہوگا کتبے میں نام ہوگا مرہوم کا سنِ وفات لکھا ہوگا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہر قبر پہ آیت القرصی تو ہوگی ہی ہوگی تو یہ ہماری ایک مشہور اور رائے جل عام رائے تھی کہ جناب یہ کچھ ہو رہا ہوگا لیکن جب ہم وہاں گئے تو لطف کی بات یہ ہے کہ بہت کچھ دیکھنے کو ملا اس میں بڑا تنووت تھا وہ ایسا نہیں تھا جیسا ہم سمجھتے تھے مکلی کو پہلے پہل خان بہدر خداداد خان نے ڈاکیومنٹ کیا خان بہدر خداداد خان کمیشنر آفیس میں چیف نیٹو منشی تھے اور یہ انیسوی صدی کا پچھلا نصف ہے جس وقت وہ صاحب جو ہیں انہوں نے مکلی کی طرف توجہ کی ان کا ذکر ہمیں پیر حسامدین راشدی صاحب کے پاس ملتا ہے پیر صاحب نے خداداد خان کی بیاز کا ذکر کیا ہے اس بیاز میں سے انہوں نے بہت سے کتبات کو نکل بھی کیا لیکن مزید اس بیاز کے متعلق ہمیں کچھ علم نہ ہوا کہ وہ بیاز کہاں رہ گئی اس بیاز میں جو کچھ لکھا تھا اس کی نویت کیا تھی وہ کس قائدے کے تحت کن اصولوں کی بنیاد پہ خداداد خان نے وہ کتبات نکل کیے تھے تو اس کا ہمیں کچھ علم نہیں اس کے بعد انیس سو چونتیس کے لگ بگ ڈاکٹر مولانا محمد شفی صاحب تشریف لاتے ہیں مکلی ان کا دورہ ایک دن کا ہے ایک دن کا اس ایک دن میں انہوں نے گھوم پھر کے بہت سے کتبات نکل کیے اور انہوں نے جا کے وہ کتبات کے متعلق ذکر کیا لکھا ان کے مازامین چھپے لیکن وہ کتبات ان کی زندگی میں نہیں چھپ سکے ان کے وفات کے بعد ان کے لائق فرزند نے سنادید سندھ کے نام سے ایک کتاب شائع کر دی جس میں مکلی کے کتبات بھی تھے محبوب علی چنہ صاحب نے پچاس کے عشرے میں انیس سو پچاس کے عشرے میں مکلی ٹکری جو سیر کے نام سے مزامین لکھنے شروع کیے تھے وہ آخر وہ مزامین یکجہ ہوئے اور ایک کتاب کی صورت میں شائع ہو گئے مزے کی بات یہ ہے کہ کتاب اتنی مقبول ہوئی کہ اس کے متعد ایڈیشن چھپ چکے ہیں اس کے بعد راشدی صاحب کا شوق مکلی کی طرف ہوا اور راشدی صاحب آنے جانے لگے اب ایسا لگتا تھا کہ راشدی صاحب اور مکلی یک جاں ہو گئے یہ ان کی محبت تھی کہ انہوں نے بہت وقت اپنا یہاں پر صرف کیا اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے سامنے خداداد خان صاحب کی بیاز موجود تھی تو انہوں نے بارہا اس بیاز سے بھی ریفرنس دیئے اور ان کا اپنا ذاتی مشاہدہ بھی تھا اس زمانے میں انہوں نے ایک کیمرہ بھی کی کیمرہ ایک آنکھ والی اس کے ریزلٹ ہمیشہ یقصہ نہیں رہتے لیکن انہوں نے بے تحاشہ تصاویر کھینش اس کے بعد چھٹے کی ایک سکالر تھے مفتی طفیل صاحب انہوں نے مکلی پہ کتبات جو تھے ان سب کو تحریر کیا جس حد تک وہ کام کر سکتے تھے اور انہوں نے پیر حسام دین راشدی کے کام میں جتنے سکم تھے جو صحف تھی ان کی نشاندہ ہی کی اور وہ کتاب جدید مکلی ناموں کے نام سے شائع ہو گئی تو فیل صاحب کے بعد ایک اور کام ادارہ تحقیقات فارسی پاکستان نے میرہ سے جاودہ کے نام سے اس کے اندر بھی وہ کتباد ہیں جو مکلی میں موجود تھے اور اس پہ ایک پورا سیکشن ہے اس کے بعد دیپارٹمنٹ آف آرکیالاجی نے بھی ایک ریسرچ کرائی تھی سروے کرائی تھی ڈاکٹر انجم رحمانی صاحب لاہور سے ہمارے دوست تشریف لائے تھے اور ہم نے نوجوانوں کی لکھے اب اگر ہم دیکھتے ہیں جو کچھ کتبات لکھے گئے اور جو چھپے ہیں ان کی حیثیت یہ ہے سامنے جو آپ کے سامنے گراف نظر آ رہا ہے اس بار چارٹ میں ہر کتاب کا ذکر ہے اور جتنی کتبات اس کتاب میں چھپے ہیں وہ نارنگی رنگ میں نظر آتے ہیں اور جو کل کتبات ہیں وہ لال رنگ میں سروخ رنگ میں اس کے برابر نشاندہی کرتے ہیں تو پہلا جو ہے وہ ہے میراس جاودہ اس کے بعد ہے راشتی صاحب کا مکلی نام اس کے بعد ہے جناب لب تاریخ خان صاحب خداد خان والی اس کے بعد محبوب علی چنہ صاحب کا اسی طرح ترتیب وار یہ ہمارے جو کتبات چھپے ہیں وہ نارنگی رنگ میں ہیں اور نظر آتا ہے کہ بہت ہی کم چھپے ہیں مکلی کا کام جو ہے وہ سرخ رنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ کتبات ہیں وہاں پر اچھا تو بہت پھیلاو ہے اور سیدھا سیدھا سات کلومیٹر سے تو زیادہ کی واق ہے اگر آپ اس کے ایک سے سیدھا سیدھا چلتے جائیں اور دوسرے کونے تک پہنچ پائیں آگے پیچھے ہو نا مزید جو پھیلاو ہے وہ آپ کے پاس اتنا زیادہ ہے اب اگر آپ اس نقشے میں دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ میاں تفیل صاحب مفتی تفیل صاحب کا جو کام ہے وہ یہاں پر پرپل کلر میں پوائنٹ آؤٹ ہے کہ وہ اس جگہ سے گھوم کے گئے ہیں مکلی میں پھر آپ دیکھیں محبوب اللی چنہ صاحب کا کام سرخ رنگ میں نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی اسی رستے پہ گئے ہیں اور آگے پیچھے دائیں بائیں انہوں نے زیادہ گشت نہیں کیا اب پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جناب مکلی نامو پیر حسام دین راشتی کا کام ہے تو وہ بھی مہن رستے کے ساتھ ساتھ گھوم ہیں اسی طرح مولوی شفی صاحب کا کام کچھ بہتر ہے کہ انہوں نے سڑک کے اس طرف کا بھی جو ساؤت میں تھا اس کا بھی حصہ کور کیا ہے اور سارے دوسرے لکھنے والوں میں سے سب سے زیادہ کتپات جو ہے مولوی محمد شفی صاحب نے تحریر فرمائے دیپارٹمنٹ فرکیالہ جی والوں کا کام صرف سڑک کے شمالی جانب تک محدود رہا کیونکہ وہی علاقہ ان کا اپنی دیپارٹمنٹ حدود میں تھا اور اگر ہم دیکھیں اس تصویر میں اس نقشے میں یہ ہر طرف پھیلی ہوئی قبریں ہیں جہاں پر قطبات نظر آتے ہیں تو یہ پھیلاؤ زیادہ ہے لیکن اس سارے پھیلاؤ میں جانے کی توفیق سب کو حاصل نہیں ہو سکی اب جب ہم قطبات پہ دیکھتے ہیں تو عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ مرنے والے کا ذکر نظر آتا ہے اس طرح جی سے اس قطبے میں ہے اور پھر اس میں قطع تاریخ بھی لکھا ہوا ہے اب قطع تاریخ سے ایک تاریخ نکلتی ہے جس میں سن ویسے نظر نہیں آرہا لیکن جب آپ مادہ تاریخ سے نکالتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک سن نکل آتا ہے اچھو قبروں کی تعداد اب آپ دیکھیں جو پتھر کی خوبصورت بنی ہوئی قبریں ہیں ان میں جن پہ لکھائی ہے وہ صرف 43% 43% ہے باقی قبروں تے لکھل کچھ بھی نہ ہے قبر کے چاروں طرف امارتوں کے اوپر اور پھر قبروں پہ اس قسم کی چیزیں بھی نظر آتی ہیں جو محیر الاقول ہے کہ آدمی سوچے کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے اور جو قطبے پہ فارسی شاعری بھی موجود ہے اور اس شاعری میں اس رنج و غم کا بیان ہے کہ جو کسی کی فوتگی پہ کسی اپنے کی فوتگی پہ ہو سکتا ہے تو وہ اندر کا علم بھی اس شاعری کا حصہ ہے جو وہاں پر ہمیں قبروں پہ نظر آتی اب مثلا یہ جو قطع تاریخ ہے اس کی خوبصورتی دیکھئے کہ وہ اس چیز کا ذکر کرتا ہے کہ دل غم غین نہ ہو کیونکہ نوید آ چکی ہے کہ بندہ جنت میں گیا یہ جو قطع تاریخ ہے ان کا ذکر ہمارے ہاں جو ہو رہا ہوتا ہے یہ اپیتاب کہلاتے ہیں کطپات جو ہوتے ہیں لوہ کبر جو ہوتے ہیں ان لوہ کبر میں ان کطعات میں جو قطع تاریخ کہا جاتا ہے اب یہ دیکھئے کہ مختلف قسم کے الواح ہمارے سامنے ہیں اور اس میں ویرائیٹی دیکھیں کہ خط کی ویرائیٹی کتنی ہے اور اس میں دیکھیں کہ پڑھنا کس لم مشکل ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اتنی آسان نظر نہیں آتی جسے ہمیں کتابوں میں لکھی ہوئی تحریر آسانی سے پڑھ سکتے ہیں لیکن آسانی دیکھ دیکھ میں کتنی ارک ریزی ہوتی ہوگی جب آپ اس کو پڑھتے ہوں گے اب یہ دولت دریاء خان کی قبر پہ مطلب ان کے مقام پہ یہ تاریخ کا قطبہ لگا ہوا ہے تو اسی طرح مختر قسم کے مادہ تاریخ سے سن نکلتا ہے اور مادہ تاریخ کو انگریزی زبان میں کرونو گرام بھی کہتے ہیں یہ کرونو گرام کی تشریح کچھ اس طرح ہے کہ ہمارے جتنے بھی حروف ہیں عربی کے عربی کے جتنے حروف ہیں اس میں سے ہر حرف کو ایک value assign ہو گیا ہے مثلا اگر الف ہے تو الف کا برابر ہوا ایک بے ہے تو برابر ہوئے دو اس کے بعد جیم ہے تو برابر ہوئے تین تو اس طرح سے وہ جو حروف کو value دیتے ہیں اس کو اسکالرز نے یاد رکھنے کے لیے یہ کلمہ دیا ہے کہ یہ آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک حرف کو اپنا ایک value system ہے اور وہ اس کے حساب سے آپ گنتی کر سکتے ہیں بشرتی کہ آپ مادہ تاریخ تک پہنچ جائیں اب یہاں پر سال وسل ہے اور اس میں دیکھیں کہ کس طرح سے حروف کو جو value system assign ہوتا ہے اس کی بنیاد پر اس کا sun کا تائین ہو جاتا ہے تو یہ اسی طریقے سے جہاں پر sun لکھا ہے ٹھیک ہے جہاں پر مادہ تاریخ ہے اس میں سے sun نکالا جائے اور اس طرح آپ بتا سکتے ہیں کہ کس کس جگہ پر کیا کیا چیز کس زمانے کی موجود ہے اب یہاں پر ایک کتفہ ہے بڑا مزیقہ اس کے اندر سیدھا مادہ تاریخ میں سے تاریخ نہیں نکل سکتی تھی لہٰذا اس میں تخرجیہ کا تصور آتا ہے کہ آپ کسی اور ویلیو سسٹم کو بھی اس کے برابر ملا کے اس سے مائنس کرتے ہیں تو آپ کے پاس تاریخ آتی ہے تو یہ تائمیہ تخرجہ اور اس پر یہ غیرت خان برار اب یہاں پر وہ کہتا ہے کہ تاریخ میں جتنا بھی وزن ہے جس کا ویلیو ہے وہ غیرت خان کے نام سے نکال دیں تو آپ کے پاس وہ سن موجود ہوتا ہے اسی طرح اب ٹوٹل غیرت خان کے نام پر تو بائیس سو اکسٹھ کا ویلیو سسٹم تھا لیکن نہیں مرے ہوں گے کیونکہ یہ سنتوں بھی آیا ہی نہیں تو وہاں انہوں نے تخرجیے سے کہ تاریخ لفظ کے جتنا ویلیو تھا بارہ سو گیرہ اس میں سے نکال کر انہوں نے دس سو پچاس کا سن بنا دیا اب اس میں دیکھئے کہ کتنا خوبصورت یہ قطع تاریخ ہے بجستم مجھ سے نہ پوچھو اس کی تاریخ وفات کی میرے دل کے داگ سے پوچھو اب یہاں پر جب وہ مپرس کہتا ہے تو وہ پورے مادہ تاریخ کا آدھا حصہ کاٹ دیتا ہے وہ کہتا ہے صرف داگ دل سے پوچھو اب اگر داگ دل کا آپ حساب لگاتے ہیں تو وہ اس طرح سے بنتا ہے کہ داگ دل ہا اور یہ اس کا ویلیو سسٹم ہے کہ ایک چار ایک ہزار اور اسی طرح سے یہ آپ کے سامنے وہ ایک سن مقرر کر دیتا ہے کہ ایک ہزار پینت آلیس کا سن ہے جب یہ شخص فوت ہوا ہے مادہ تاریخ کتنے ہیں جب ہم مادہ تاریخ کی بات کرتے ہیں تو یہ شاعر حضرات تو خوبی سے جانتے ہیں کہ مادہ تاریخ کہنا وہ خود ہی کتنا مشکل کام ہے وہ عدد کی وہ سنف ہے جو ہمارے پاس فوتگیوں کے سلسلے میں یا تاریخی واقعات کے سلسلے میں یا بادشاہوں کے کارناموں کے سلسلے میں معارض وجود میں آتی ہے کسیدے کا ایک حصہ کتاعت تاریخ وہ بھی ہوتے ہیں اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے کتاعت تاریخ مکلی میں جو نظر آتے ہیں یہ کس کس دور میں زیادہ ہوئے یا کم ہوئے یہ وہ تھرمامی طرح جس سے آپ مکلی یعنی تھٹا کی علمی عدبی حیثیت کا تعین کر سکتے ہیں کہ کس پچاس سال کے پاس اشروں میں کہاں کہاں پر علم کی کیا توقیر تھی اور کہاں پر ہمارے ہاں علم کی توقیر کم ہوئی ہے اگر آپ ادھر دیکھیں تو یہاں پر نظر آتا ہے کہ ہمارے پاس نو سو ہجری سے پہلے کا کوئی قطع تاریخ نظر نہیں آتا اس کے بعد نو سو سے لے کر نو سو بچاس تک ہمارے پاس صرف چار فیصد قطعات تاریخ نظر آ رہے ہیں اس کے بعد نو سو اکاون سے ایک ہزار تک اس میں سترہ فیصد قطعات تاریخ وہاں پر مل رہے ہیں اسی طرح ہم اگر آگے بڑھتے ہیں تو ایک ہزار ایک سے لے کر ایک ہزار پچاس تک کا جو حصہ ہے اس میں ہمیں پچیس فیصد قطعات تاریخ مل رہے ہیں اور اس سے جو اگلے دور ہے اس میں ہمارے پاس انتیس فیصد ہیں تو اسی طرح سے آپ کے پاس گویا کے ذوق اور شوق کا اندازہ لگا سکتے ہیں اچھا پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکلی میں جو مقابر پتھر سے بنے ہوئے ہیں وہ کس سن میں کم ہیں اور کس سن میں زیادہ ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو پینت الیس فیصد نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو پینتالیس فیصد وہ ہیں جن کی تاریخ کا تو تائیون ہی نہیں ہوا جن پہ تو کچھ تحریر ہی نہیں ہے تو آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ وہ کس زمانے کی قبر ہو سکتی ہے تو اس سکم کو دور کرنے کے لئے ہم نے یہ کیا کہ ہم نے دیکھا کہ صاحب کوئی اور ایسی نشانی ہمیں مل سکتی ہے جو ہمیں یہ بتا سکے کہ جہاں جس قبر پہ سن نہیں تحریر ہوا ہوا تو کیا کوئی اور اشارہ ملتا ہے جس اشارے سے ہم سمجھ سکیں کہ یہ اس سن کی قبر ہو سکتی ہے تو اس میں ہماری رہنمائی اس چیز کی نشاندہ ہی کر سکتی ہے کہ یہ قبر لگ بھگ کس زمان کی ہو سکتی ہے اس میں ایک مثال یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ قبر پہ سورہ ملک لکھی ہے اچھا اس کی تحریر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مشرق کی جانب شروع ہوتی ہے اور پھر مغرب کی جانب مبزول ہو گئی اور وہاں پر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قبر کے اوپر ٹاپ پہ لکھی جاتی ہے اس کے بعد اس ہی قبر میں آیت القرصی نظر آنے لگتی ہے اور دیکھیں کہ اس کا خانہ الگ ہے تو یہ آیات جو ہیں مختلف سورہ جو ہیں قبر پہ ایک کسی خاص ترتیب سے نہیں چل رہی ہیں آیہ کا آدھا حصہ اگر وہ مشرق کی جانب ہے تو آدھا مغرب کی جانب ہے اسی آیہ کو ختم کرنے کے لیے پھر آپ قبر کی ٹاپ پہ دیکھیں گے بیچ میں بہت سے پاکٹ سے ہیں جس میں یہ ترتیب ایک خاص طرف اشانہ کرتی ہے سورہ زمر ہے مثلا اب اسی قبر پہ جہاں سورہ ملک تھی وہاں سورہ زمر بھی لکھی ہوئی ہے اب اس کی ایک خاص ترتیب ہے اسی پر سورہ عال عمران بھی نظر آرہی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک قبر پر مختلف ترتیب اب ہم سوچتے ہیں کہ یہاں پر مختلف آیات اور مختلف سورہ جو نظر آتی ہیں ان کی حیثیت کیا ہے اب اگر آپ دیکھیں کہ اس بار چارٹ میں تو سب سے زیادہ تعداد آیت القرصی کی لکھوی نظر آتی ہے دوسرے نمبر پر ہمیں سورہ ملک نظر آتی ہے تیسرے نمبر سورہ توبہ نظر آتی ہے اسی طرح یہ آپ کے سامنے بار چارٹ بتا رہا ہے کہ کم و بیش کس سورہ کی تعداد کتنی ہو کب کب نظر آتی ہے اس کے بعد اس ساری کامبینیشنز کو کہ یہ سورہ جب ترتیب کے ساتھ کسی جگہ قبر پر نظر آتی ہے تو ہمیں کیا بتا سکتی ہیں اس سلسلے میں ایک الگ رنگ دیا اس الگ رنگ کو پھر ہم نے انہی کبروں پر جہاں جہاں ان کی کامبینیشن ہے الگ حساب سے دیکھا تو دیکھیں اس بار چارٹ میں پوری طرح سے واضح ہوتا ہے کہ کچھ سورہ تو ایسی ہیں جو کسی ایک سو سال میں استعمال ہی نہیں ہوئی یعنی ٹوٹل بیالیس سورہ ہیں جو مکلی میں استعمال ہوئی لیکن وہ سب ایک وقت میں نظر نہیں آتی تو اس طرح سے تائین ہو جاتا ہے کہ کسی مخصوص زمانے میں وہ سورہ نظر آتی ہے اور پھر دوسرے اس کے بعد والے دور میں وہ بالکل نظر نہیں آتی اس سے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ جناب یہ قبر جو ہے لگ بھگ اس عرصے کی ہو سکتی ہے تو اس طرح سے آیات قرآنی سے قبروں کے سن کا تیعین بھی ہو گیا اچھا پھر اللہ کے نام ہیں صفتی نام جتنے ہیں ان میں سے کچھ جو ہیں یہاں پر قبروں پر نظر آتے ہیں اور اگر آپ یہاں دیکھیں کہ اللہ کے صفاتی نام لکھنا لگ بھگ ایک ہزار سن ہجری کے بعد سے متروک ہو گیا ہے جیسے گویا کہ اور رحیم ہے قیوم ہے ہر ایک کا اپنا اپنا ایک سن کا تائین ہو رہا ہے باقی ہے تو اس طرح سے ان سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس سن کے لگ بھگ کی بات ہو رہی ہوگی یہ قبر کس وقت ہوسکتی ہے اب اس چارٹ سے آپ مختلف کامبینیشن دیکھ سکتے ہیں کہ قبروں پہ ایک ہی قبر پہ چار سے زیادہ پانچ سورہ بھی نظر آتی ہیں پھر کلمہ سے بھی اور بسم اللہ سے بھی آپ اس تقصیز کو مزید گہرا کر سکتے ہیں مزید وسوق پیدا کر سکتے ہیں کہ یہ کیا ہاں اور کس سن کی قبر ہو سکتی ہے اب اس میں ہم نے آپ کے مشاہدے کے لیے اس طرح سے میچنگ کی کہ جناب چلیے اس قبر پہ بھی وہی آیات ہیں مزید کی بات یہ ہوئی کہ وہاں پر قبر کی صورت ہے جو قبر کی تعویز ہے جو سینو ٹاپ ہے اس کا بھی اپنا ایک انداز ہے تو یہاں نظر آئے گا آپ کہ وہ تعویز بھی ایک طرح کا نظر آ رہا ہے جہاں پہ آیات اور سورہ اگر مل رہی ہیں تو تعویز بھی مل رہا ہے تو ایک سن والی اور بغیر سن والی جب آپ کمپیر کرتے ہیں تو آپ کو اس بغیر سن والی قبر کا تعین کرنے میں ایک یقینی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے اچھ اب دوسری چیز ہوتی ہے کہ اس کا جگہ لوکل پلیسمنٹ آف قبر کہ وہ کیا قبر ایک دوسرے سے قریب ہیں ایک دوسرے سے دور ہیں اس کا تعین بھی آسان ہے کیونکہ آپ کے پاس نقشے کے اوپر ہر قبر کا نشان موجود ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں ڈارٹس جو ہیں وہ قریب قریب ہیں اور قبر کا طریقہ بھی ایک ہے آیات بھی دونوں کس زمانے کی قبر اور کہاں اچھ جو تعویز ہے قبر کی تعویز جو ہے سینوٹاپ جس کو ہم کہتے ہیں جو پتھر کی لوڑ سندھی میں لوڑ سنیوں کا اس کی مختلف اقسام ہیں ان سب اقسام کو study کیا گیا اور ان کو نمبر دیے گئے کہ ایک قسم کا ایک category B category اسی طرح سے وہ ساری مختلف قسم کی قبر جو ہیں اپنے مدارج کے ساتھ جسے پھر ان کے اندر جو سب category تھی ان کا بھی تیعون ہوتا چلا گیا کہ یہ کس قسم کی قبر ہیں جس میں یہ تعویز کی اور زیلی قسم کتنی ہیں سب گروپ کتنے ہیں تو یہ پانچ مختلف categories میں ان کے سب گروپ کا تیعون کرنے کے بعد ہم نے ان کو بھی میچ کیا اور اس کی میچ میں ہمارے پاس اس قسم کی چیز آگئی اور ہمارے سامنے صورتحال واضح سے واضح تر ہوتی چلی گئی کہ ہم قبروں کو ایک ٹائم فریم دے سکتے ہیں خواتین حضرات آپ خزانہ ہے آپ کے پاس جو مکلی ہے وہ عجائبات دنیا میں سے ایک ہے اور ہم نے جتنا اس پہ کام کیا ہے ہماری جو نوجوانوں کی ٹیم ہے اس میں بارہ سے زیادہ بچے تھے جنہوں نے اس ساری ڈاکلمنٹیشن کو فوٹوگرافی کو نقشہ بنانے کو اور ان اقسام پہ کام کرنے کو سسٹیمیٹک ترتیب دے کے اسٹیٹسٹیکل ڈاٹا کو جارڈ ڈاؤن کرنے کے بعد اس انداز میں اس نہج پر پہنچایا ہے کہ آج مکلی آپ کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی اور میں اس سارے کام خراج تحسین جو ہے ڈاکٹر بلوش صاحب کو دوں گا جنہوں نے اپنا شوق مکلی میں دکھا کے ہمارے شوق کو دو آتشا بنا دیا شکریہ مکلی